بولی وڈ انڈسٹری کے ایک پاپولر ایکٹر رہی ہیں ابنیتہ شکتی کپور جنہوں نے اپنے دمدار ابنے کے ساتھ ہم سب کا کافی سالوں تک منورنجن کیا ہے وہی اب ان کی بیٹی شردہ کپور ان کے نقشے قدم پر چل کر اپنے دمدار ابنے والی فلموں کے ساتھ لوگوں کا خوب منورنجن کر رہی ہیں آپ کو بتا دے جہاں شردہ کے فلمیں دیکھنے کے لیے ان کے فینس انتظار کرتے ہیں وہیں شکتی کپور بھی اپنی بیٹی کی ہر فلم کو دیکھنے کے لیے ہمیشہ ایکسائٹڈ رہتے ہیں اور ہر ریلیز ہوئی فلم کو کئی بار دیکھتے ہیں لیکن دوستوں کہ آپ جانتے ہیں کہ شردہ کی چار ایسے فلمیں ہیں جنہیں شکتی کپور نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے اور آگے بھی ان فلموں کو اپنے زندگی میں نہیں دیکھنا چاہتے اب شکتی شردہ کے ان فلموں کو کیوں نہیں دیکھنا چاہتے اس کے پیچھے بھی ان کی کئی الگ الگ وجہ ہے جنہیں جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے آج کے مار اس ویڈیو میں ہم آپ کو شردہ کے انہی فلموں سے روبرو کروائیں گے جنہیں ان کے پتا دیکھنا نہیں چاہتے تو آئیے جانتے ہیں کونسی ہیں وہ فلمیں ہیں نمبر ون اوکی جانو سال 2017 میں آئی عادت روی کپور اور شردہ کے فلم اوکی جانو لیونگ ریلیشنشپ میں رادہارت رومانٹک ڈراما فلم تھے جس میں دونوں کافی اچھی کیمسٹری شیئر کرتے نظر آئے پر باوجود اس کے ان کی یہ فلم فلوپ رہی فلم کے فلوپ ہونے کے چلتے ہی شکتی اپنی بیٹی کی اس فلم کو نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کی بیٹی ایک بہترین ایکٹریس ہیں فلم ان کی وجہ سے فلوپ نہیں ہوئی تو فلم دیکھ کر کیا فائدہ نمبر 2 حسینہ پارکر سال 2017 میں آئی شردہ کپور کی دوسرے فلم حسینہ پارکر ان کے کریئر کے اب تک کی سب سے بیسٹ فلم ثابت ہوئی پر شکتی اپنی بیٹی کی بڑی اچیومنٹ والی فلم کو کبھی دیکھنا نہیں چاہتے جس کے پیچھے کو وجہ بتاتے ہوئے انہیں نے کہا کیونکہ فلم میں ان کی بیٹی مومبائی ڈان حسینہ پارکر کا کردار نبھاتے ہوئی نظر آئی تھی جبکہ انہوں نے ہمیشہ اپنی بیٹی کو سیدھی سادھی اور بولی بھالی لڑکی کے روپ میں دیکھا ہے اس لئے وہ حسینہ پارکر کے ڈان والے رول میں وہ اپنی بیٹی کو چاہ کر بھی دیکھ نہیں سکیں گے سال 2016 میں آئی روک آن ٹو فلم ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی جس میں شردہ کپور اور فرحان اکتر کی جوڑی ہمیں دیکھنی کو ملی تھی دونوں نے فلم کی کہانی کو اچھے سے پردے پر اتار کر فلم کو ایک ہٹ فلم بنایا تھا پر پھر بھی ان کے اس فلم کو شکتی کپور کبھی دیکھنا نہیں چاہتے ہیں جس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ فلم کے دوران شردہ اور فرحان اکتر کا لف ریلیشن شروع ہو گیا تھا پر بعد میں انہوں نے ان کی بیٹی کو دھوکھا دے دیا اس لئے شکتی فرحان کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے اب انہیں پسند نہیں کرتے تو ان کی فلم کیسے دیکھ سکتے ہیں بھلے اس فلم میں ان کی بیٹی کے ابنے کی خوب تاریف کیوں نہ ہوئی ہو شردہ اور آرجن کپور کے ہٹ فلم ہاف گل فرنڈ کو جہاں لوگوں نے کافی پسند کیا وہیں اس فلم کو شکتی کا پور نہیں دیکھنا چاہتے جس کے پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ فلم میں شردہ کے کو سٹار رہے آرجن سے ان کا رشتہ خراب ہے فلم کے دوران آرجن اور شردہ کے بیچ ایک بات کو لے کر بحث ہو گئی جو کافی بڑھ گئی اس لڑائی کے بعد جیسے شکتی کو پتا چلا وہ بھی اپنی بیٹی کا سپورٹ کرنے چلے آئے اور آرجن نے ان کے ساتھ بھی بہت برا برطاف کیا جس کے چلتے دونوں کے بیچ رشتے خراب ہو گئے اسی بری انسیڈنٹ کے چلتے شکتی نے شردہ کے اس فلم کو دیکھنے کے لئے منع کر دیا کیونکہ اس فلم کے ساتھ ان کی ایک بری یاد جڑی ہوئی ہے تو دوستوں آپ کو شردہ کے ان میں سے کونسے فلم سب سے زیادہ پسند ہے آپ ہمیں اس فلم کا نام کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی بولیورڈ سے جڑی ایسی مسالے دار خبروں کو جاننے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھولیں